بودوار کو راشتری لوگ دل کے راشتری پادھکس جہن چودری مرادباد پہنچے جاؤن کا راشتری لوگ دل مرادباد اکائی دوارہ گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا گیا راشتری لوگ دل کے اوپادھکس جہن چودری راشتری لوگ دل کے کارکرتاؤں سے ملے اور پرخلوس محول میں ان سے بات کی ویبھر نے پہلوں پر اپنے کارکرتاؤں کو انہوں نے سمبودت کیا اور کہا کہ ایک جوچ ہو جانے کا سمیں ہے دیش میں کچھ لوگ راجکتہ کا محول پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے دیش کی گنگا جمنی تہزیب کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اس سمیں ہمیں ہماری ایکتہ کی ضرورت ہے راشتری لوگ دل ہندو مسلم کے بیچ جو کھائی کھو دی گئی ہے اس کو ختم کرنے کا کام کر رہا ہے اور ہم بھارت کی گنگا جمنی تہزیب کو زندہ رکھنے کا کام کر رہے ہیں راشتری لوگ دل دیش کا وکاس جاتا ہے دیش کی اکھندتہ اور ایکتہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سبھی کو ساتھ لے کر چل رہا ہے مرادباد میں آج نائب امام صاحب سے ملاقات کی جا رہی ہے اور اپنے کارکرتاؤں سے ملاقات کرنے کے بعد بھی جائنٹ چودری دوارہ کہی گئی اس موقع پر منوچ چودری زلادھاکش، سید راشد علی مہانگرہ دھاکش، شانواز ملک چھتری اپاد دھاکش، یوار راشتری لوگ دل رہیل کھنڈ چھتر انور ملک، یوار نیتا جاور خان سہید سیکڑوں کی سنکھیا میں راشتری لوگ دل کے کارکرتاؤں ایومپاد ادھکاری موجود رہے پنچائت چناؤں الگ چناؤں ہے مکھتا گاؤں کے لوگ چین کرتے ہیں پارٹی کی سیمبل پر چناؤں نہیں ہوتا آپ نوٹ کریں بی جی پی نے جب یہ کسان آمدولوں نہیں تھا انہوں نے گوشت کیا تھا کہ ہم گرام پنچائت کے چناؤں بھی لڑیں گے مطلب پردھانی کے چناؤں بھی سیمبل پر لڑیں گے اب سرکار بیک فٹ پر لگ رہی ہے اور ابھی کوٹ کا بھی اس میں روح کارکشن کو لے کر ساف ابھی ہوا ہے کچھ سمیں ابھی اور باقی ہے کہ یہ چیزیں فائنلائز ہوں پارٹی اس میں اچھے کارکرتاؤں کو چناؤں میں مدد کرے گے اور سمرتھن گوشت کرے گے لیکن ہی پارٹی کی سیمبل پر نہیں لڑا جائے باقی ویدھان سبح کا جب چناؤں ہوگا تو جو میس گورننس ہے یوگی جی کی جو ناکامیاں رہی ہیں جو وعدہ خلاف ہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی اور جو سب سے بڑا مددہ آج پورے دیش بھر میں بہت چرچت ہے کسان آندولن اس کا پر بھاہب آپ ویدان سبح چناؤں میں دیکھیں کیا مجھے ہے کہ یہ بھی تک سولوشن ہی نہیں سولوشن اس لئے نکلتا سرکار چاہتی نہیں سرکار کا ووٹ کا آکڑا کئی نہ کئی کچھ اور ہے اور غلط فہمی سرکار نے پال رکھی اس سوستے ہیں کہ کسان جو ہے اس بات کو بھول جائیں لیکن جس طرح کے سانسد بھارتی جنتہ پارٹی کے بیان دے رہے ہیں کرشی منتری ہریانہ کے جو بیان تھے خود پردھان منتری کا جو اہنکار دیش کے لوگ سباں میں جب انہوں نے ایک بیان دیا جو جھلکا ان باتوں کو کوئی بھی کسی بھی گاؤں میں بھیکتی بھولنے والا نہیں نہیں رادنیتی مددہ تو ہونا ہی چاہیے کھیتی کسانی کی مددہ اگر رادنیتی میں چرچاؤں میں آئیں گے پولٹیکل ایجنڈا میں شامل ہوں گے اور اگر کسان ایک ہو کر سبھی پولٹیکل پارٹیز پہ سرکاروں پہ اپنا دواب بنائیں گے یہ دیش ہیتھ میں ہی ہے اور جہاں کسان کی بات ہوگی مجھے لگتا ہے کہ لوگدل کے کارکرتبھی جانتے ہیں کہ لوگدل کی جو بھی طاقت ہے وہ بڑھے گی اگر آپ کی ویدھان سبھا کے چناو پہ ہمارا اتنا دھیان نہیں ابھی تو ہم کسانوں کے اس آندولن کو بل دینے کے پریاثرات ہیں میں ابھی آپ کے بیچ آیا ہوں کسان بنچایت کر کے اور بہیڑی بھریلی میں بنچایت ہوئی 19 تاریکو مترہ میں بنچایت ہے جہاں اکھلیش یادرپور مکہ منتری بھی شامل ہوں گے وہ بڑے احتیاسک میدان پہ کارکرم ہونا جا رہا ہے یہ مورکی انٹر کالیج باجنا کا جو میدان ہے میں آپ کو بتاؤں کہ 2009 میں اسی ستھان پہ بہت بڑی پنچایت ہوئی تھی اور بھومیہ دیگرن کانون کے ویرود میں جو آندولن ہوا تھا جب گولی کانڈ وہاں گولیاں چلائی گئی تھی تو اس کے پسچات یہاں بھرچ چھتر کے کسان اٹھے اور کینڈرے میں کانون ایک نیا ملا جو پورے دیش کے کسانوں سے اس کا لاب ملا ہمیں امید ہے کہ 19 تاریک میں جب ایک ساجہ منچ ہو رہا ہے تو اتر پردیش کے رادیتک پریورتن کا بھی ایک سنکیت اس سے جاتا ہے ساتھ ہی جو سرکار آج اڑیل بنی ہوئی ہے زدی بنی ہوئی ہے اور کھیتی کسانی کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے اس پہ بھی ہم انکش لگائیں گے منچ کسانوں کا ہے اور پنچائت ہے اور اس منچ ہم دونوں شیئر کریں چودی صاحب گیارہ تاریکھ سپاہ سپریموں یا مردوات بیٹھنا ہے جن خراتا ہوں کے سوکچہ پتکاروں کو مارک بیٹھ کرتے پورا حال کرا ونڈرواسہ پر ریوک کیا گیا اب پتکاروں نے جب افیاد کرا جلہ پرساس نے پتکاروں کو دیکھیں آپ جو بتا رہے ہیں وہ ایک پکش ہے ایک بات سمجھئے کہ وپکش میں ہیں ہم لوگ ہماری آواز آپ ہی لوگ بولند کر سکتے پتکاریتا سے جو جڑاوہا ویکتی ہے وہ نرندتر بیوستہ سے پرشن پوچھتا ہے آپ کے کلم میں طاقت ہے آپ کے آواز میں طاقت ہے